موسیقی موسیقی پاکستان کی زر محشت میں گناہ ایک اہم نقدہ ورف حصل ہے اس وقت ملک میں پچکتر سے زائد شکر کے کارخانے ہیں ان کارخانوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے گنے کے زیر کاش درگمی میں خاطر خواہ اضافہ ضرور ہوا ہے جسے گنے کی کل پیداوار تو بڑی ہے لیکن فی اگر اوزو پیداوار میں کوئی خاص پیشرف نہیں ہوئی ذریعی سائنسدانوں نے گنے کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے جدید اصول بھی وضع کیا ہے زمین کا انتخاب گنے کی کاشت مختلف قسم کی زمینوں پر ہوتی ہے لیکن زیادہ منافع بشکاشت کے لیے درمیانی اور بھاری میرا زمین جس میں پانی کا نکاز اندہ ہو نامیاتی مادہ وافر مقدار میں موجود ہو زیادہ نمی قائم رکھنے کی صلاحیت ہو اور کلر اور تھوڑ سے پاک ہو فصل کی کامیابی کے لیے موضوع ہے کلر اور تھوڑ زیادہ زمینوں پر گنہ کاشت نہ کریں زمین کی تیاری زیادہ بیدوار حاصل کرنے کے لیے زمین کی تیاری بہت اچھی طرح کریں منتخب شدہ کھیت میں ایک مرتبہ ملٹی پلٹنے والا حل چلائیں اور اس کے بعد دو تھی مرتبہ کلٹیویٹر چلائیں زمین کی تبعی حیرت کو بہتر کرنے نمی قائم رکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنے اور نامیاتی مادے کی مقدار بڑھانے کے لیے آخری حل چلانے سے پہلے چار سو سے چھ سو منفی ایکڑ دیسی کھاڑ ڈالیں اور حل چلا کر زمین میں ملا دیں بیج کا انتخاب زیادہ مرتبہ پسپسل کے لیے اچھے بیج کا انتخاب کلٹی حیثیت رکھتا ہے اچھے بیج سے مراد ایسا بیج ہے جو اچھی پیداوار صلاحیت کا حمل ہو یا انتخب شدہ قسم کے لحاظ سے خالص ہو صحت مند ہو یعنی بیماری اور کھنوں سے پاک ہو کاشت کے لیے تازہ گناہ کاتیں صحت لنگ گنے کو ٹکڑوں میں اس طرح کاتیں کہ ہر ٹکڑے پر دو سے تین آنکھیں ہو شہرہ بیج فی اکر بیج کی مقدار کے انسار گنے کے قسم قطاروں کا دمیانی فاصلہ اور قطاروں میں پوریاں رکھنے کا طریقہ پر ہے موٹی اخصام میں وزن کے لحاظ سے زیادہ بیج کی ضرورت ہوتے ہیں ایک اکر کی بجائی کے لیے سو سے ایک سو بیس مند گنہ یا تیس سے چالیس ہزار پوریاں درکار ہوتی ہیں گنے کے بیچ کو دوائی لگانا ضروری ہے اس مقصد کے لیے ایڈرٹان بینلی ٹی آئنٹی موسن کا 0.2 فیصد محضور بنائیں اس مقصد کے لیے دوائی کے سو گرام کو پچاس لیٹر پانی میں حل کریں کاش سے پہلے پوریوں کو محضور میں پانچ منٹ تک ڈبو کر رکھیں اور پھر بجائی کے لیے استعمال کریں اس طرح گنے کی پوریاں بیماریوں سے محفوظ رہنے کے ساتھ ساتھ جلد پھوٹ جاتی ہے اور خاصل بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے یہ طریقہ عام طور پر سخت اور نمکیات والی زمین میں بہتر نتائج دیتا ہے اس طریقے میں خوش خالت میں زمین دیار کرنے کے بعد رجر کی مدد سے سیارے بنائیں سیارے میں پہلے کھات کی سفارش کردہ مقدار ڈالیں اور اسے ایک ڈیڑھ انچ مٹی سے ڈھام دیں اب دو دو پوریاں سروں سے سریں ملا کر ڈالیں اور مٹی کی ہلکی تیسے ڈھام دیں اور پھر کھیل کو پانی لگا دیں بجائی کاما گنڈی کی بجائی دو موسموں میں کی جاتی ہے موسم بہار فروی مارچ اور موسم خزان ستمبر اکتوبر موسیقی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہر فصل پر کھادوں کا متناسب و متوازن استعمال ضروری ہے زمین کی زرخیزی کی لحاظے کھاد کی نویت اور مقدار تیہ ہوتی ہے کم زرخیز اور ریتلی زمین میں عوصد مقدار سے زیادہ کھاد ڈالیں جبکہ درمیانی زمین میں عوصد مقدار اور زرخیز زمین میں عوصد مقدار سے کم کھاد استعمال کریں کھاد کی مقدار کے ریزار فصلوں کی حیر پھر اور دوسرے افلاحی عوامل پر بھی ہوتا ہے موسیقی گھنے کی فصل کو دوسری فصلوں کی مقابلے میں زیادہ پانی درکار ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپاشی میں باقائدگی بھی خاص اہمیت رکھتی ہے آپاشی کی مجموعی ضرورت چونسٹھ سے اٹھاسی ایکڑ انچ ہے آپاشی کی مجموعی مقدار کا انصار علاقے کی آب و ہوا پر ہے فصل کے ابتدائی دور میں آپاشی کا وقفہ آٹھ سے دس دن رکھیں درمیانی دور میں یہ وقفہ بڑھا کر دس سے پندر دن کر دیں برسات کی صورت میں آپاشی کا وقفہ اٹھارہ سے بیس دن اور سردیاں شروع ہونے پر یہ وقفہ اور بڑھا دیں لیکن پورے اور پالے کے خطرے کی صورت میں احتیاطاً ہلکی آپاشی کریں بردار سے ایک ماہ قبل آپاشی بند کر دیں اس طرح گناہ جلد بکتا ہے اور اس بشکر کی مہبار بڑھ جاتی ہے مٹی چڑھانا گنگے کی فصل کو گرنے سے بچانے کے لیے مٹی چڑھانے کا عمل بہت ضروری ہے مٹی اس وقت چڑھائیں جب فصل کا مضربہ جھاڑ بن چکا ہو عام حالات میں بھائی کے آٹھ سے دس ہفتے بعد پہلی بار اور چودہ سے سولہ ہفتے بعد دوسری بار مٹی چڑھیں جڑی بوٹیوں کی تلفی جڑی بوٹیاں گنگے کی پیداوار پر بہت اثر انداز ہوتی ہیں جڑی بوٹیوں کی تلفی سے پوتے کے خوراک پانی روشنی اور ہوا صحیح مقدار میں ملتے ہیں جسے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے زمین کی اچھی تیاری میں جڑی بوٹیوں کے اگاؤں کو روکنے اور تلف کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونہی طور پر جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے اقدامات اس وقت اٹھائیں جب گنگے کو کاشت کے بعد پہلا پانے لگانے سے زمین تر وطر میں ہو اس حالت میں گیزر پیکس کومبی اسی ڈوڈیو بحساب 1.4 کلوگرام درمینی زمینوں کے لیے اور 1.8 کلوگرام فی ایکر بھاری زمینوں کے لیے بل ترتیب سو سے ایک سو بیس لیٹر پانی میں ملا کر سپری کریں اس عمل سے کھیت آٹھ سے دس ہفتے تک جڑی بوٹیوں سے ساف رہتا ہے جب گنگے کے نئے شکوفے نکلیں گے تو گوٹی اور مٹی چڑھانے کے دوران جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کا عمل جاری رکھیں کیڑوں سے بچا گنگے کی افصل کو بہت سے کیڑے نقصان پہنچاتے ہیں اس سے گنگے کی بیدوار اور اسے حاصل ہونے والے چینی میں بہت کمی آتی ہے نقصان دے کیڑوں میں گھوڑا مکھی دیمک اور مائٹس شامل ہیں ان کیڑوں کو کی میاہی اور تبعی طریقوں سے ختم کیا جا سکتا ہے چوٹی کا گڑوہ اس کیڑے کی سنڈی مرکزی نازک کمپل کو کھا جاتی ہے تنے کا گڑوہ جڑ کا گڑوہ گوداس پوری گڑوہ ان کیڑوں کے علاوہ گھوڑا مکھی سیاہ بگ دیمک سفرک مکھی بھی گنگے کی فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کیڑوں کو بھی مختلف ذریعہ عدویات کی استعمال سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے بردار گنگے کی فصل کٹنے سے بیس سے پچیس دن پہلے پانی روک دیں کٹائی تیز دھار والے ٹوکے سے کریں گنگے کو زمین سے ایک ڈیڑھ انچ اوپر ایک ہی وار میں کٹیں سندھ میں گنگے کی بردارت پندرہ اکتوبر کے بعد سے مارچ تک اور پنجاب میں نومبر سے مارچ تک ہوتی ہے موڑی فصل کے کٹائی پہلے کریں کٹائی کے فورم بعد گنہ پیلائی کے لیے بھیج دیں ورنہ وزن اور میار میں کمی آ جاتی ہے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگیتی اقسام کی کٹائی پہلے شروع کریں اور پچیتی اقسام کی کٹائی دسمبر کے بعد شروع کریں